ہیلو گائز آج کے ٹوپک پر ہم بات کریں گے امیڈیٹ کیئر آف نیو بورن تو چل یہ بات کرتے ہیں ایسی کون کون سی کیئر ہیں جو ہم ایڈ برد نیو بورن بیبی کو پروائیٹ کرنی ہوتی ہیں نمبر فرس ڈیلیور دی بیبی آن اوارم اینڈ کلین ٹوول یعنی کہ جنب کے بعد بیبی کو وارم کرنا ہے اور کلین ٹوول میں ریپ کرنا ہے نمبر سیکنڈ جیسے ہی آپ بیبی کو ٹوول میں ریسیو کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ آپ کا جو رہے گا ایئر وے کو کلین کرنا اور مینٹین کرنا اس پر بیبی کی پوزیشن میٹر کرتی ہے بیبی کے ہیٹ کو تھوڑی لو کر کے سیکشن کے تھو ایئر وے کلین کرتے ہیں سیکشن پہلے ہم ماؤٹ سے کریں گے پھر نوز سے کریں گے سیکشن کے تھو آپ کا نوز کے اندر جو میوگس یا سبسٹینس یا فلود ہے وہ کلین ہو جائے گا نمبر تھرڈ انزیور وار جیسے ہی آپ بیبی کو ریسیو کر لیتے ہیں ایئر وے کو مینٹین کر لیتے ہیں آپ کی جو ریسپونسگلیٹی آتی ہے وہ ہے وار پروائیڈ کرنا مطلب بچے کو ہائپو تھرمیا کی کنڈیشن سے بچانا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہائپو تھرمیا سائلنٹ کلر ڈیسیز ہوتی ہے نیو بورن کے اندر اگر آپ تیمپریشن مینٹین نہیں کریں گے تو بیبی کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے یا فردر کمپلیکیشن بھی آ سکتی ہے نمبر فورٹ اس کے اندر ہمیں بیبی کی فیزیکل کنڈیشن چیک کرنی ہوتی ہے ہیڈ ٹو ٹو اگزامینیشن کریں گے بیبی کا ایپی جی اے آر یعنی کے ابگار سکور ہے وہ بھی یہی آتا ہے اور ڈوکیومنٹیشن میں بیبی کے وائٹل سائن ہے یا کوئی بھی کنڈیشن ہے ایٹ دی ٹائم موف بڑھ وہ سب اس کی فائل میں لکھ دیں گے نمبر فیف آنکھوں کو کلین کیسے کرنا ہے آنکھوں کو انر سے آوٹر کی طرف کلین کرنا ہے کسی بھی طریقے کا فلود یا بلڈ آنکھوں میں نہ جائے نمبر سکھ نیکسٹ جو ہے بیبی کی ایمبلائیکل کورڈ کو کلین کرنا ہے اور کٹ کرنا ہے نمبر سیون نیکسٹ جو ہے بیبی کی اسکن کلین کرنی ہے اور ڈرائی رکھنی ہے نمبر ایٹ ایڈمینسٹریشن آف وٹامین کے ون ایم جی ٹرم بیبی یعنی کہ سیتیس ہفتوں کے بعد زیرو پوائنٹ فائیو ایم جی فور پریٹرم وٹامین کے ہماری بلیڈ کلوٹنگ میں مدد کرتا ہے نمبر نائن آئیڈنٹیفیکیشن آف بیبی نیم یعنی کہ بیبی کا نام مادر نیم فادر نیم ٹائم اوپر سیکس آف بیبی بوئی اور گرل فٹرنٹ آف بیبی اینڈ فنگر پرنٹ آف مادر یہ سب چیزیں آپ کو لکھ کر ایک آئیڈنٹیفیکیشن کی طرح بیبی کے ہاتھ پر ٹائی کرنی ہے نمبر ٹین پرانسفر آف بیبی اگر آپ کا بیبی ٹھیک ہے اور اس کے سارے وائٹل سائن نورمل ہے تو آپ کو بیبی کو پوسٹ نیٹل ورڈ میں مدر فیٹ کے لیے دے دینا ہے اور اگر آپ کا بیبی ٹھیک نہیں ہے نورمل نہیں ہے کسی طریقے کا کوئی پرابلم ہے ریسپائریٹری ڈسٹریس ہے یا بلویش ڈسکلریشن ہے یا بیبی پریٹرم ہے سائنوسس ہے یا گرنٹنگ کر رہا ہے تو بیبی کو نیسیو میں شفٹ کرانا ہے تاکہ بچے کا ٹریٹمنٹ ہو سکے تینکیو پور واشنگ